بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قبر کی پہلی رات جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لئے اسلامی نقطہ نظر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے؟ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ قبر کی پکار حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو قبر ہر دن اپنے مردے سے خطاب کرتی ہوئی اعلان کرتی ہے میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبہ کہتی ہوئی خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا یہ کہہ کر قبر تاحد نگاہ کشیدہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے پھر فرمایا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا یہ قبر ہر دن با آواز بلند کہتی ہے اے آدم کی اولاد تم کیا مجھے بھول گیا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر غربت کا گھر غائشت کا گھر کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں میں بہت تنگ گھر ہوں مگر اللہ جس کے لئے کشیدگی کا حکم فرمائے گا اس کے لئے کشیدہ ہو جاؤں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبر توں یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تنور حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اے اس کو کہتی ہے اے ابن آدم تو ہلاک ہوا تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں تجھے کس چیز نے مجھ سے بیکا کر نڈر کر دیا اور توں میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں اے قبر توں دیکھ تو صحیح اس کے عاموال کیسے ہیں یہ اچھائی اکتیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک یہ نیک تھا اب میں اس کے لئے سر سبز ہو جاتی ہوں مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوتے ہیں مردے سے اس کی قبر کہتی ہے اے ابن آدم تیری حلاقت ہو تو نے میری تنگی بدبو اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہیں کیا اس لئے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لئے تیاری نہیں کی بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے تجھے میری تاریخی میری وحشت میری تنہائی اور میری تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے جبکہ نیک بندے کے لئے قبر کوشہدہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس ویڈیو کو ثواب کی نیز سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ